بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام خیلی حسیح ہوں گے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو درود ابراہیم کا ایک نہائیتی آسان سا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مشکل سے مشکل کام حل ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی مسئلات کا ہوا ہے آپ کسی پنشانی میں مقتلا ہے آپ قرضے میں مقتلا ہے یا آپ مقدمے میں بیجا مقدمے کے اندر مقتلا ہے یا الغرز کیسی ہی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پریشانی کے اندر مقتلا ہے درود ابراہیم کا جو عمل آج اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کر لیں گے انشاءاللہ عزوجلہ اس کی برکت سے آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے آپ کی جائز جتنی بھی حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر دے بیل ایکن پر کلی کر دیں انشاءاللہ عزوجلہ اس سرحان کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی تو بات ہم کر رہے تھے درود ابراہیم کے عمل کی آپ نے درود ابراہیم تو وہ آپ کو پڑھنا آتی ہوگی کیونکہ اشاءاللہ آپ نمازیں پڑھنے والے ہیں نماز کے اندر درود ابراہیم جو پڑھا جاتا ہے یہ پورا درود ابراہیم ہے آپ کو پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ساٹھ مرتبہ درود ابراہیم یہ پڑھنا ہے جب زور کی نماز آپ پڑھ چکے زور کی نماز پڑھنے کے بعد پچاس مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اصر کی نماز پڑھنے کے بعد چالیس مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تیس مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بیس مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا جو مسئلہ ہے جو آپ کی حاجات ہیں جو آپ کے معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اللہ رب العالمین کے ذات سے چاہتے ہیں وہ اللہ کی بارکہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگ لیجئے انشاءاللہ عز و جللہ چند دن عمل کرنے سے اور ہو سکے تو اتالیس دن آپ اس کو پورا کیجئے گا اتالیس دن تک اس کو عمل میں لائیے گا انشاءاللہ عز و جللہ آپ کا ہر بگڑے سے بگڑا کام بن جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا فضل کرم رکے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ